السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین فقال اللہ تعالیٰ فی سانی حبیبی فی القرآن المجید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِجْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّ عَلَى سِجِّدِنَا وَشَفِيَنَا وَحَبِيبَنَا وَتَّبِيبَنَا وَمَفْلَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلِيهِ وَالسَّحْبِي افضلہ سَلَوَاتِكَ وَعَلَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَبَارِكُسَلِّمُ آج ایک مختصر سے میسیج کے لیے آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوا ہوں عام طور پر لوگ جنوری کی پہلی تاریخ آتی ہے تو خوشیاں مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو وش کرتے ہائپی نیور کر کے لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو محرم کی آمد پر ہائپی نیور کہہ رہے ہیں محرم کی آمد پر ہائپی نیور نہیں کہنا ہے محرم کی آمد پر دعا کرنا ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے محرم کی ابتداء ہم کو سبق دیتی ہے کہ نواس رسول نے اپنا خون اسلام کے لیے اسلام کے سینسنی کے لیے لگایا ہے اور اسلام کو سرسب و شہادات کرنے میں ان کا خون لگا ہے اور ان کی شہادت کی وجہ سے ہی آج اسلام کی سر بلندی ہے اور صبح و خیامت تک سر بلندی رہی ہے تو بجائے ایک دوسرے کو ہائپی نیور اور نئے سال کی مبارک نئے سال مبارک ہوئی کہنے کے بجائے آپ دعا کریں اور اہد کریں کہ اسلام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا ہم نے کیا کیا ہے اور کیا کریں گے اگرچہ کہ اسلام کے لیے ہم نے کچھ کام نہیں کیا ہے تو کوشش کیجئے گا کہ آپ اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے اسلام کی بخا کے لیے جو اکابرین نے کیا ہے وہ نہیں کر سکتے میں اندازہ رکھتا ہوں لیکن کم سے کم یہ تو کر سکتے کہ اپنے آپ کو آپ اسلام کا علمبردار بنائے اپنے آپ کو اسلام کا پیروکار بنائے اپنے آپ کو اسلام کا ماننے والے کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور بہتر ہوگا تو آج یعنی جب پہلی تاریخ محرم کی آ رہی ہے اسلامی نیاز سال شروع ہو رہا ہے تو آپ یہ دعا یاد کر لیں میں دو مرتبہ پڑھوں گا یہ دعا یاد کر لیا اللہم آدقلہ علینا بالامن والایمان والایمان اللہم آدقلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والسلامتی والاسلام ورزوانم من الرحمن ورزوانم من الرحمن وجواری من الشویطان پھر سے شروع سے آخر تک پڑھتا ہوں اللہم آدقلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ورزوانی من الرحمن وجواری من الشیطان یعنی اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہم کو اس اس سال میں امن و ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ آپ کی خوشنودی عطا فرمائیے اور شیطان سے حفاظت حفاظت کے ساتھ اس سال کو لائیے پھر دوبارہ ترجمہ سن لیں اے اللہ اس کو ہم پر یعنی اس سال کو ہم پر امن و ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ رحمان کی خوشنودی اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ لائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اسلام کے لئے جینا اور اسلام کے لئے مرنے والا بنائے اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے ہمیں وما آلینا إلا البلاغ